بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں اپنی یوٹیوب چینل کسین کچن میں آپ کو ائرکم کہتی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں املی اور البخارے کا بہت زبردست شربت جو بہت مذہب بنت ہے سپیشل ہم افتاری کے لئے بنا رہے ہیں آپ صرف افتاری کے ٹائم بھی پی سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی ریوکیسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل نوٹفیکشن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے ہم لیں گے ایپو ہم نے اربخارہ لیے آدھا کلو ہم نے گوڑ لیے اور ایپو ہم نے املی لیے اور ساتھ میں پانی کا سب سے پہلے ہم ڈالیں گے املی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں ڈالیں گے نیم گرفتانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے اب اچھے طرح مکس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اچھے طرح مکس ہو چکے اب ہم نے چھے سے ساتھ گھنٹے بگو کے رکھنا ہے یہ چھے سے ساتھ گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے ہاتھ سے اچھی طرح مصل لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ہم کٹلیاں نکال لیں گے اس طرح اپنے اچھی طرح مصل لینا ہے ہم نے نکال لینا ہے ہم نے نکال لینا ہے دیکھیں اور آدھا کلو ہم نے گھر لیا ہے سب سے پہلے ہم چھے پان کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں ڈالیں گے پینک لٹر پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب شامل کریں گے اس میں گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں ڈالیں گے املی اور البخارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے اچھی طرح ہم بوائل کر لیں گے پھر ہم نے اسے درمیانی آج پہ پکا لینا ہے ہم نے چار لیٹر پانی ڈال لیا ہے دو لیٹر کو خوش کر لینا ہے میٹھا اپنی مرضی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پانی بوائل ہو چکا ہے اور اب اسے دفعہ پھر اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم اسے درمیانی آج پہ پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی خوش ہو چکا ہے اب دو لیٹر رہ گیا اب ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ٹھنڈا ہم نے کالی ہے اب ہم اسے یوس والی مشین میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی خوش ہو چکا ہے اب ہم انڈالیں گے اور اب ہم اسے گرینڈ کر لیں گے اب ہم اسے گرینڈ کر لیں گے اب ہم اس کو املی اور ہم لے بخارے کے پانی کو گرینڈ کر لیں گے اچھی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے گرینڈ کر لیا اسی طرح ہم نے سب املی والپخاری کو شربہ کو گرینڈ کر لینا ہے اب ہم نے چلنی لینی ہے اور اس میں ہم نے یہ ٹان گا ہے شربہ اس کا گودہ الگ کر لینا ہے اور چان لینا ہے اچھی طرح چمچ کے ساتھ ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا املی والپخاری کا شربہ تیار ہو چکا ہے جو سپیشل آپ رمضان کے لیے بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ اسے تقریباً ایک ہفتہ دو ہفتے کے لیے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی پوتل میں ڈال کے فریش میں رکھ سکتے ہیں آپ رمضان میں افتاری کے ٹائم اسے استعمال کرتے ہیں یہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے یہ برف لی ہے ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک بور ڈالنا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں شامل کریں گے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اب ہم اچھے طرح مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبدست ہماری املی اور البخاری کا شربت تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبدست ہمارا املی اور البخاری کا شربت تیار ہو چکے ہیں جو بہت ہی مزے کبن ہے آپ بھی پینگے تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزے آئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ